سواغت کرتا ہوں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل میں تھا سہرن میں چلیے پھر میں حاضر ہوگے ایک نئے سیسن لکھئے اس کے جاتھ سر کا ریلوے کا سامان بگیان کا وولیوم ٹو کا پریکٹس ریٹ چودہ کرنے والے ہیں تو چلیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو دبا لیجئے تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک ملتا رہے ہیں اور ابھی تک آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جورے ہیں لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا ٹیلیگرام کا آپ وہاں سے جا کے جور جائیے چلیے بینہ ٹائمیشٹ کی کلاس کو شروع کرتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن بھی دبا لیں چلیے آج کا پہلا کوشن دیکھتے ہیں کی کسی بسطو پر آج کا پہلا کوشن ہے کسی بسطو پر کارٹ کرنے والے گروتبال کو ڈسک روپ میں جھاتا ہے تو اگر کسی بسطو پر کارٹ کرنے والے گروتبال جو ہوتا ہے اسے کس روپ میں جانا جاتا ہے تو بہار کے روپ میں جانا جاتا ہے کیونکہ بہار ایک پرکار کا بل ہوتا ہے جو پریتھوی دوارک کسی بھی بستو پر لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا سمبند گردوکرسن بل سبھی ہے تو آپسن ڈی کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا ٹیک ہے کسی بھی بستو پر لگنے والا گردوی بل کو ہی اس کا بھار کتے ہیں یعنی جس بستو پر لگنے والا گردوی بل ہی اس کا کیا ہوتا ہے بھار ہوتا ہے چلئے اگلا قوشن دیکھیں قوشن نمبر دو قوشن نمبر دو کہہ رہا ہے مینڈلیف کی آورت سارنی مینڈلی ملکھیت میں سے نمکھیت ساموہوں میں سے کس تاتو ساموہ کو بعد میں تعلیقہ میں جگہ ملی ہے مینڈلیف نے اپنی آورت سارنی میں کچھ آستان کو کیا کر دیا تھا رکت چھوڑ دیا تھا ان رکت آستانوں کو دوست کے روپ میں دیکھنے کے باجے مینڈلیف نے درشتر پروہ کچھ ایسی تاتووں کا استیت کا انمان کیا جو اسے اس سمیں تک گیاد نہیں تھے ٹھیک ہے لیکن وہ بعد میں انہیں گیاد ہوا بعد میں مینڈلیف نے ایسکینڈیم گیلیم اور جرمنیم تات کو کیا دیا جگہ دیا یعنی کہ ایسکینڈیم گیلیم اور جرمنیم کو جگہ دیا آپسن بھی کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا چلیے پیڈیو اچھا لگے تو آپ لائک جبور کریں کوشن نمبر تین کہتا ہے کہ انونسک لکشنوں کے جن سموں کو لکشنوں کے جن سموں کو کیا کہتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں تو انونسلک لکشنوں کے جن سموں کو جینو ٹائپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جینو ٹائپ کہتے ہیں تو آپسن سے کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا دیکھیں کسی جیو میں بکسیت اور پردرسیت انونسک لکشنوں کو لکشنوں کا کیا کہتے ہیں دریس روپ کہتے ہیں یعنی فینو ٹائپ کہتے ہیں پرانتو ان لکشنوں کے لیے جمعیدار جین کی جوری کو لکشنوں کا کیا کہتے ہیں جین ٹائپ جین روپ کہتے ہیں یا جینو ٹائپ کہتے ہیں چلی اگلا کوشن دیکھتے ہیں کہ پانی کا گھنت کیا ہوتا ہے تو پانی کا گھنت ایک ہزار کلو پر گھن میٹر ہوتا ہے تو آپسن ایک کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح انصر ہو جائے گا اس میں کچھ نہیں کرنا ہے ڈاب برابر یاد رکھئے گا اچھے بل بٹ اچھت پر یہ کسی بھی سطح پر اس کے لمبوت کوئی بل لگ رہا تو کہا جاتا ہے کہ اس سطح پر ڈاب لگ رہا سنبھارکوں میں ڈیس کی سنکھیاں سامان ہوتی ہیں تو سنبھارک میں کیا ہوتی ہے نابک کی سنکھیاں کیا ہوتی ہیں سامان ہوتی ہے تو آپسن ب کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں سنبھارک کی تو سنبھارک کیا ہوتا ہے کہ الگ الگ پدھارتوں یا تطوں کے بھی پرمانوں جن کے پرمانوں درمان تو سامان ہوتے ہیں لیکن ان کے پرمانوں کرمان کیا ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں سنبھارک کا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک سمستانک بھی ہوتا ہے سنبھارک بھی ہوتا ہے سمستانک میں کیا ہوتا ہے پروٹون کی سنکھیا سامان ہوتا ہے یاد رکھیے گا سمبھارک میں نابی کی سنکھے سمان ہوتی ہے اور سمستانک میں پروٹون کی سنکھے سمان ہوتی ہے چلی اگرہ کوشن دیکھتے ہیں کہ کس نے یہ خوجا کہ ہر آٹھوے تطکے گن پہلے کے سمان ہوتے ہیں تو یہ کس نے خوجا ہے تو یہ نیو لینڈ نے خوجا ہے نیو لینڈ نے خوجا کہ ہر آٹھوے تطکے گن پہلے کے سمان ہوتے ہیں یہ 1864 اسوی میں نیو لینڈ نے درسائے تھا کہ جب دو تطووں کو ان کے پرمانوں درمان کیا جاتا ہے تو دیا گیا پرامبکتہ تو جو ہوتا ہے پرثم کے سمان پنرابرتی کرتا ہے سنگیت کے اسٹک میں آٹھویں نوٹک سمجھے سے سارے گامہ پادھا نیسا جو ہے اس میں پہلا آر آٹھوان نوٹ کیا ہے سمان ہے تو یہ آپ کا نیو لینڈ آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا نیکسٹ مانو مستق کا کون سا حصہ بدھی سمیرتی اور بھاوناو کا کندر ہوتا ہے کون ہوتا ہے جی تو یہ آپ کا سیری بھاو جو ہوتا ہے یہ مانو مستق میں بدھی سمیرتی اور بھاوناو کا کندر کیا ہوتا ہے سیری بھاو ہوتا ہے تو آپسن بھی کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا سیری بھاو مستق کے ان بھاگوے کے کارجو کو کیا کرتا ہے پر بھی نیانترک رکھتا ہے یعنی کہ یہ منٹرنگ کرتے رہتا ہے اور جس بھیکتی میں سیری بھاو عصر سے چھوٹا ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں مند بدھی ہوتے ہیں یعنی کھولی اگلا کوششن نیم لکھت میں سے کونسا منونس کے کے اونسان کا انسر نہیں ہے دیکھیں منونس کے تنتر کا بھاگ کونسا نہیں ہے تو گربھا سے نہیں ہے چھوٹا آنسل کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا گربھا سے جو ہے پر جنان تنترکا بھاگ ہوتا ہے اتپراون بال کا پریمان ترل کے ڈیس پر نیر بھر کرتا ہے تو اتران بول کا جو پریمان ہوتا ہے ترل کے گھنت پر نیر بھر کرتا ہے کس پر نیر بھر کرتا ہے گھنت پر کیونکہ گھنت برابر کیا ہوتا ہے درمان بٹا آیتن گھنت برابر ہوتا ہے درمان بٹا آیتن کس پر نیر بھر کرتا ہے تو گھنت پر نیر بھر کرتا ہے تو آپسن بھی آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا نیکسٹ نیوٹن کا سٹلی کرن نیم نیم میں سے کس کے ایک بشیس استیتی ہے تو نیوٹن کا سٹلی کرن نیم جو ہوتا ہے سٹیفن کا نیم کا ایک بشیس استیتی ہے کس کا سٹیفن کا جو نیم ہوتا ہے یہ سٹلن کے نیم کے بشیس ہوتا ہے آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا اور نیوٹن کے سٹلن نیم کے انساز ہی بہت ادھیک کرم سے تھوڑا تھنڈا ہونوں میں جتنا سامنے لگتا ہے تھوڑا تھنڈا سے پورا تھنڈا ہونے میں اس سے ادھیک سمجھ لگتا ہے ٹھیک ہے چلیئے اگلا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر گیارہ کہتا ہے کہ انتہ پردرب یپی درب یئی جالیکہ کی خوش کس نے کی تھی انتہ پر تو بھی جالیکہ کی خوش کی تھی آر پوٹ کی آر پوٹر نے کی تھی تو اپسن بی کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح انسر ہو جائے گا یہ سب سے بڑا کسی کانگ ہوتا ہے یا کوشکہ کو اندر سے سہارا پردان کرتا ہے کیا کرتا ہے کوشکہ کو اندر سے سہارا پردان کرتا ہے نیکسٹ ڈیس کوشکہ بیبھاجن سے سمبندیت ہے یعنی کون سا جو ہے کوشکہ بیبھاجن سے سمبندیت ہے ملک ہائیڈرائز آکسین جیوریلین یا سائٹوکائنین تو سائٹوکائنین جو ہوتا ہے یہ کوشکہ بیبھاجن کی قریہ میں کیا ہوتا ہے سہائک ہوتا ہے یہ کوشکہ بھی بھاجان میں سہائک ہوتا ہے تو آپ سن ڈی کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا جب اتاک ان کوشکہوں کا کیا ہوتا ہے بھی بھیدن کا کارج کرتا ہے اور سائٹوکینین بیجو کے امکوران کو کیا کرتا ہے پریلیت کرتا ہے چلی اگلا کوششن دیکھتے ہیں کہ جب ایک استیر بس چلنا پرارام کرتی ہے تو اس میں کھرے بیوکتی پیچھے کی دیشاں میں گر جاتے ہیں نیملیخید میں سے کون سا نیام اس پرستیتی کی بیعہ کرتا ہے دیکھئے نیوٹرن کا پرثم نیام کیا کہتا ہے پرثم نیام کے حساب سے یہ ہوتا ہے کیا ہے سمیقصر اکچھن کا صدان جو ہوتا ہے کہ اگر جراتو کے کارن کیا رہتا ہے کیا نام ہے آرام سے رہتا ہے جیسے ہی گتی کرتا ہے تو اس میں گتی آ جاتا ہے جیسے کارن چلا پڑھا تو اس میں کھرے بیگتی کیا ہوتا ہے پیچھے کی طرف گروہ جاتا ہے تو یہ نیوٹرن کا پرثم نیام کے کارن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپسان اے کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح انسر ہو جائے گا نیکسٹ پکسل کیا ہوتا ہے پکسل کیا ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں سبھی لوگ موبائل ویسٹ کرتے ہیں تس میگر پکسل بارہ میگر بیس میگر پچیس میگر پکسل تو یہ پکسل کیا ہوتا ہے پکچر کا سب سے چھوٹا ریجولیشن بھاگ ہوتا ہے تو آپسان سیکھیں ہو جائے گا آپ کا صحیح انسر ہو جائے گا چلیئے اگلا کوشن ہے سکچم جیوانو یا بیکٹیریا کے بارے میں کون سا کتھن سکتے ہیں یہ جویت و مرد کی سیمارے خواب پر ہوتے ہیں یہ ونسپتی و جانور کی سیمارے خواب پر ہوتے ہیں یہ پھول دینے والے پھول نہ دینے والے ونسپتی کی سیمارے خواب پر ہوتے ہیں یا اپی جگ میں سے کوئی نہیں تو یہ کسی میں سے نہیں ہے کون سا کتھن سکت ہے کوئی بھی کتھن سکت نہیں ہے تو آپسان ڈی کیا ہو جائے گا آپ کا آنسر صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیئے اگلا کوشن دیکھتے ہیں کہ نیم لکھیت میں سے کون سا جگم صحیح سمیلت نہیں ہے یعنی غلط ہے غلط ہم سب پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے بیٹامین بی ٹویل پرتی رکتہ کارک بیٹامین سی پرتی اسکر بھی کارک بیٹامین دی بند یا ترو دی کارک بیٹامین کے پرتی رکتہ سترائی رو دیکھیں جو بیٹامین دی ہے نا دیکھیں بیٹامین دی کا کیا دیا ہے بند بند تار رو دی کارک یعنی کہ بیٹامین دی کیا ہو جائے گا یہی آپ کا بند تار غلط ہو جائے گا یعنی کہ بیٹامین دی جو ہے یہ بند تار رو دی کارک نہیں ہے تو آپسانسی کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح انسر ہو جائے گا بیٹامین ڈی کا رسائنک نام دیکھا جائے تو کیلسی پھیرل نام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور بیٹامین ای کو بند اور بیٹامین ای جو ہے یہ بندہتہ روڈی کارک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بندہتہ روڈی کارک جو ہوتا ہے بیٹامین ای ہوتا ہے ڈی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے چلی اگلا کوششن سو وٹ کے ایک بل کو چار گھنٹے سوچ اون رکھا جاتا ہے سو وٹ کو چار گھنٹا چلائیں گے تو یہ کتنا وٹ ہوگا چار سو وٹ گھنٹا ایسے ایک ہزار سا بھاگ دے دیں گے ایک ہزار سا بھاگ دے دیں گے تو کتنا ہو جائے گا 0.4 یونٹ تو اپسون ڈی کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا نیکسٹ کی آر ڈی ایکس آب سکریت ہوا آر ڈی ایکس انو سندھان جو ہے بیبھاگ بیس پوٹوک یا روال بیس پوٹوک سنچپت نام ہوتا ہے تو ہیننگ دوارا یہ کس کے دوارا ہوا ہے تو یہ ہیننگ دوارا آب سکریت ہوا ہے تو آپ سندھی کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا یہ جرمنی کے جارج فیڈرک ہیننگ دوارا ہوا ہے یہ جرمنی کے سائز ٹیچتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے آر ڈی ایکس سکتی سالی بیس پوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس بلیٹ پروف جیکٹ کے نیرمان میں کس بہلو پدرات کا پریوگ ہوتا ہے تو بلیٹ پروف جیکٹ کے لیے کیولور ناموں کے ایک بہلو کا پریوگ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیولور ناموں کے ایک بہلو کا اپیوگ ہوتا ہے تو آپ سندھی کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا کیولور جو ہوتا ہے یہ ایک سنثیٹک فائبر ہوتا ہے یہ پولی پیرافینیلین ٹیرے پھولیمائیڈ کا ٹریڈ مارک نام ہے ٹھیک ہے چلیے اگلا کوششن چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں کوپر سلفیٹ کا جلیے گھول عملی ہوتا ہے کیونکہ اس لون کا کیا ہوتا ہے تو دیکھئے کوپر سلفیٹ کا جلیے گھول عملی ہوتا ہے کیونکہ اس کا لون جو ہوتا ہے جل اب گھٹن ہو جاتا ہے اس لون کا جل کیا ہوتا ہے اب گھٹن ہو جاتا ہے تو آپ سندھی کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا اگلا کوششن بول کے ایٹم کے موڈل کی اویدھاردنک کا انصار کیا ہوتا ہے جب ان اولیاج کی فتون کو احسوسشید کرتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ اگلے باہرک اکسار میں جاتا ہے بول کے ایٹم موڈل کا اویدھاردن کو انصار کیا ہوتا ہے ener에는 تیجیت ہو کر اگلے باہرک اکسرا میں چلا جاتا ہے جب الیکٹرون ارجا کا فوٹون کو سجد کرتا ہے تو وہ باہر ککچھا سے کہا جاتا ہے بھیتری ککچھا میں یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپسن ڈ یعنی اگلے سے باہر ککچھا میں چلا جاتا ہے تو آپسن ڈ آپ کا صحیح آنسر ہو گیا اگلا کوشن دیکھتے ہیں کہ ایک ریڈیو دھارمی دھاتو جو کندرت ارجا کا ایک پرچور استروت ہے اور سترہ سو نوازی میں کھوچ کی گئی تھی جس کے پرمانو سنکھے بانبے رہے وہ کیا ہے پرمانو سنکھے بانبے رہے وہ کیا ہے تو یہ وہ یورینیم ہے کیا ہے یورینیم کی کھوچ جو ہے سترہ سنوازی ایسوں میں کلے پرو دوارہ پیچھ بلن نامک ایکس سے ہوا تھا اور یورینیم ریڈیو دھارمی دھاتو ہوتا ہے جو ناوکی ارجا کا ایک پرچور استروت ہوتا ہے اور اس کا پرمانو سنکھے کتنا ہوتا ہے بانبے رہتا ہے تو آپسن ڈ کیا ہو گیا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا پارسک کس کی کائی ہوتی ہے تو داب کا پارسک پارسک جو ہوتا ہے یہ دوری کائی کائی ہوتا ہے یعنی خوگولی دوری کائی کائی ہوتا ہے تو آپسن ڈ کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا ایک پرکاس بارکس میں 9.46 x 10 15 میٹر ہوتا ہے اور دوری ماں اپنے کی سب سے بڑی کائی جو ہوتی ہے یہ آپ کا پارسک ہی ہوتا ہے اور ایک پارسک کی بات کی جائے تو 3.26 light year ہوتا ہے کیا ہوتا ہے 3.26 light year چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں کہ بہن بہن ترموان کے دو پتھروں کے ایک بھون کے سکر سے ایک ساتھ گرائے جائے گا تو کیا ہوگا دونوں پتھر کیا ہوں گے جب ان پر ایک ساتھ پہنچیں گے آپسن ڈ کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں کہ سائنس بنوسوس کس پرکار과 تو سائنس بنوسوس جلو ہوتا ہے یہ اسودرخت کو لے جاتا ہے اسودرخت کو لے جاتا ہے سیرا میں اسودرخت ہوتا ہے اور پلمالری سیرا میں سودرخت ہوتا ٹھیک ہے تو اسودرخت ہو جائے گا چلیے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو میں سیئر کریں اگر آپ ہمارا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں میں ایسے ہی ویڈیو لے کر آپ کو سامنے حاضر ہوتا ہوں گا چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہی